موسیقی ہمیں دیا تھا آج یقینا آزادی کی تہتر بھی تہتر بھی ہم آزادی کا جشن ہم منا رہے ہیں یقینا ہمارے پرکھوں کی ہمارے ازداد کی ہمارے بزرگوں کی روحیں خوش کم و غمجن زیادہ ہوں گی ہم نے کبھی بھی کسی قربانی کو سنجیدگی سے نہیں لیا کیونکہ اس میں ہمارا عمل دخل نہیں رہا میں تمام لوگوں سے بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ یہ التماس کروں گا منتظمین کمیٹی سے بھی یہ جو بچیاں یہاں پر کھڑی ہیں ماشاءاللہ آج ہمارے دیش کی وہ شان ہے اس ترنگے کی نمائندگی کر رہی ہیں جس ترنگے کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں جس ترنگے کے لیے ہم نے ہمارے ازداد نے اپنی جانے و قربان کی میں اس وقت آپ تمام لوگ بلکل اس بات پر مطمئن رہے کہ میں اب آ چکا ہوں اور بلکل اب یہاں سے مشاعرہ شروع کریں گے لیکن اس میں اس مشاعرے کو اس جشن کو یادگار بنانے کے لیے آپ کا بہت اہم کردار ہوگا آپ کی دادو تحسین آپ کی سنجیدگی آپ کی عدب نوازی آپ کی وطن نوازی اس کا اہم حصہ ہوگی تو میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ سنجیدگی کے ساتھ موبائل سائلنٹ پر کر لیں یا بند کر لیں کیونکہ بہت افراد تفریقہ ماحول ہے ہماری زندگی میں بھی ہمارے دیش میں بھی میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ شہدت کا نشاہ سب کے لہوں میں ہو نہیں سکتا یہ نظرانہ ہمیشہ صاحب ایمان دیتے ہیں وطن سے پیار کرنے کا تو دعویٰ سب ہی کرتے ہیں وطن کو چاہنے والے وطن پر جان دیتے ہیں یہ افسوس کا مقام تھا کہ میں نے شہیدوں کو یہ قطع نظر کیا لیکن آپ اپنی ذاتی گفتگو میں ہیں انیس بھائی یہ جشن ہندوستان ہے مشاعرہ ہے ذاتی باتیں گھر میں ہو سکتی ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ ہم اپنے شہیدوں کو قراز عقیدت پیش کریں گے تمام شوراں نے ہر فرد نے ہر مسلک کے ہر مسلک نے ہندو نے مسلمان نے سکھ نے عیسائی نے سب نے اس دیش کو آزاد کرانے میں ان ماہوں نے جن ماہوں نے اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو قربان کرنے کے لئے بھیجا بزر صاحب میں معذرت چاہوں گا آپ سے جی تھوڑا ذمہ داریاں کچھ ہوتے ہیں ہمارے جو یہ صوفے پر جو بھائی لوگ بیٹھ رہے ہیں میں بڑا مہدبانہ اقتماس کروں گا کہ بمبری سے آنے ہوئے آئے ہوئے اور کچھ دلی سے آئے ہوئے مہمانوں کے لئے بیاتی صوفہ نگا ہوئے ہوئے ہیں ایسا نہ ہوگی بعد میں تکلیف ہو میں ہاتھ شہر کے بڑا مہدبانہ اقتماس کروں گا کہ صوفے پر نہ بیٹھ کر کے کرسیوں پر بیٹھوں تو بڑی مہردانی ہوگی آپ لوگوں کے یہ نظر صاحب تو حاضرین تیہتر ویم آزادی کا ہم جش منا رہے ہیں محمد عارف نسیم خان صاحب غالب صاحب نے کافی کچھ بتا دیا لیکن جس قرب اور جس عذیت جس درد کے ساتھ اس مشاعرے کو سجانے سمارے میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے ہر محفل میں ہر میٹنگ میں ایک احساس تھا ایک افسوس تھا ایک درد تھا ایک تکلیف تھی کہ ہندوستان ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا نسیم خان صاحب کی شخصیت سے آپ خوب واقف ہیں اور ہمارا منتشر ہونا ہماری موت ہے ہمارا متحد ہونا ہماری زندگی ہے ہم صرف آج اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں آنے والی نسلوں کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہے اگر آنے والی نسلوں کے بارے میں ہمارے آزاد نے نہیں سوچا ہوتا تو ہم غلام ہوتے ہم بالکل آزاد نہیں ہوتے ہم پھر مغربی تہذیب کے دل دادہ ہوتے جا رہے ہیں ہمیں مشرقی تہذیب میں رہنا چاہیے ہماری مشرقی تہذیب ہماری ہندوستانی تہذیب ہماری قومی ایک جہتی پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے ایک طاقت ہے آزادی میں مولانا بالکلام آزاد مولانا محمد علی جوہر مولانا حسرت علی موحانی مولانا حفظ الرمان سیبھاروی علمہ شبلی نومانی نجانے کتنے بے شمار لوگ لیکن ایسا نہیں کہ صرف مسلمان ہی آزادی کے شہدائی تھے وہ تمام لوگ بھی شہدائی تھے جن لوگوں نے اپنی پوری کی پوری فیملی و قربان کر دی مجھے یاد ہے میں نے پڑھا ایک جگہ کہ مولانا حفظ الرمان سیبھاروی صاحب کی دختر ان کی بیٹی کا انتقال ہوا لوگوں نے خبر دی کہ مجاہد ملت آپ کی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے آپ اس کو تدفین کرنے کے لیے سپردرخاق کرنے کے لیے جائیں آپ نے فرمایا ہندوستان کی بہت ساری بیٹیاں ہیں جنہیں مجھے سپردرخاق کرنا ہے میں اپنی فیملی اور اپنے علاقے کے لوگوں سے کوئی اجازت دیتا ہوں کہ میری بیٹی کو سپردرخاق کر دیں تو وہ جذبے وہ قربانی اتنی آسانی سے نہیں ملی آج ہم تاریخ کے حوالوں سے نہ بلد ہیں نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں نہ ہم جاننا چاہتے ہیں آج یہ بڑا احسان عظیم ہے محمد عارف نصیم خان صاحب کا کہ یوم آزادی کے موقع پر عام انسان سے لے کر شورا نے زبانوں نے بڑی قربانی دیئے باہدوشاہ زفر مغلقہ کے آخری بادشاہ انہیں فانسی دی گئی انہوں نے غزل کہی کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دوگت زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں عمرے دراز مانگ کے لائے تی چار دل دو آرزوں مکٹ گئے دو انتظار میں بہت ساری باتیں نوجمان شاعر تنویر غازی نے کہا کہ جسے آتنک وادی کہہ گولی مار دی تم نے اسی مزدور کے سینے پہ ہندوستان لکھا تھا گلوں میں رنگ بھرے بادن بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے شہیدوں کے مزاروں پر لگیں گے ہر برس میں لے وطن پر مٹنے مالوں کا یہی باقی نشاہ ہوگا لیکن ایک شاعر نے اپنے ازداد قربانی کے ہیروز کیلئے یہ بھی کہ وطن کی ریت مجھے ایڑیا رگڑ نے دے مجھے یقی ہے کہ پانی یہی سے نکلے گا یا پھر یوں کہا گیا کہ اس سرزمی میں خون ہمارا بھی تفن ہے یہ بات کوئی باعث تحقیر تو نہیں کیوں ہم سے کر رہے ہو وطن چھوڑ نے کی چاندی ولی کا حال بن حسیم خان صاحب سے پہلے ایسا ہی تھا جیسے ہندوستان کا تھا ہندوستان جب آزاد ہوا تو ایک سوی بنانے کی حیثت میں نہیں تھا 35 کروڑ آبادی تھی لیکن پیٹ بھر 35 کروڑ لوگوں کو کھانے کے لیے آناج پیدا کرنے کی حیثت میں نہیں تھے ہم آج تمام لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ستر سال ستر سال لیکن ہمیں کسی کو نہیں بھولنا چاہیے جو اچھا ہے وہ اچھا ہے جو برا ہے وہ برا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے لیکن کانگریس کا ہمارے ازداد کا بڑا اہم کردار ہے ان کی بڑی خوربانی ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں سر بلند ہو کر سر اٹھا کر جیتے ہیں فخر سے کہتے ہیں ہم اندوستانی ہیں بہت ساری باتیں ہوں گے دوستو آئیے تاخر کافی ہو چکی ہے آپ بیچین ہیں اور ساکھی ناکہ والوں کی بیچین میں محسوس کرتا ہوں کئی دو شائرہ اس مشاعرے کا اہم حصہ ہیں محترمہ انجم رہبر صاحبہ اور لطا حیاء صاحبہ عمران پتاب گڑی صاحب ہوتل سے نکل چکے ہیں منظر بھپالی صاحب جلوہ فروض ہو چکے ہیں اور تمزو مزا کی دنیا کا ایک ایسا نام جو پور نہ کہ ہندوستان میں ہندی کوئی جس نے ہندوستان نہیں بلکہ عادی دنیا سے زیادہ ہندوستان کی نمائندگی کی ہے اور بڑی صداقت کے ساتھ کی ہے جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں تو بات بولنے پر بلکل گریز نہیں کرنا چاہئیے آئیے ہم اب اس مشارعہ کا آغاز باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب صدر ابھی آئے نہیں لیکن آپ کا سبر ٹوٹے اس سے پہلے میں اس مشارعہ کا آغاز کر دوں کنوینر مشاعرہ محمد غالیب شیخ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وڑائس پہ آ جائیں اور کچھ منتظمین جو ہمارے ہیں نشاط خان صاحب یہ صوف خالی ہیں کیونکہ آپ کی اہم ضمد آرہی ہے جلوہ فروز ہو جائیں آپ سب کی اجازت سے جب تک جناب صدر نہیں آتے میں تمام ان لوگوں کا استقبال کرتا ہوں جو ساکر ناکہ میں مشاعروں میں بہت ایکٹیو رہتے ہیں رحیم خان دادا صاحب جمال خان صاحب عمرال خان صاحب اشتیاط چودری صاحب غالب صاحب نشاط خان صاحب ایڈوکیٹ افروز صدیقی صاحب الطاف صاحب محمود صاحب اور ہمارے بہت عزیز دوست رشید صاحب اور جمیل بھائی واشی سے اس مشاعر میں تشریف لائے ہیں ہم ان عدبی محفل میں اپنا وقت نکال کے یہاں پر آئے عوریس سائیکل کے مالک ہیں وہ بہت ہندوستان بھر میں ان کا نام ہے تمام لوگ سب کو میں جانتا ہوں زفر صدیقی صاحب سب کا استقبال ہے آئیے بلا کسی تاخیر کے بلا کسی تمہید کے مشاعرے کا آغاز یوم کو خیراز عقیدت کے طور پر ایک سلام پیش کیا جائے اور میرے اس فیصلے کا آپ انشاءاللہ استقبال کریں گے میں بہت یاد احترام کے ساتھ وہ شاعر جس نے اپنی آواز سے اپنے انداز سے اپنی فکر سے اپنے کلام سے نہ کہ ساکی نہ امام شہر تیری گفتگو کا پیاسہ ہے برزور تعلیم سے استقبال کریں دوستو جشن ہندوستان ہے اور آپ کو ان بزرگوں کی روح کو یہ احساس دلانا ہے کہ ابھی آپ کے قربانی حق کا جذبہ ہمارے سینوں میں زندہ ہے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اور ہم خرز پیش کرتے ہیں جنب عالم نظام قسم